ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کی کپتانی کا تاج محمد رزوان کے سر سج گیا سلمان علی آغان نائف کپتان مکرر دورہ اسیلی اور زمبابوے کے لیے قومی سپورٹ کا اعلان بابر آزم شاہین شاہ فریدی اور نصیم شاہ کو زمبابوے کے خلاف آرام دینے کا فیصلہ ڈومیسٹر کرکٹ پرفارمرز پر اسکورٹ میں شامل کامران غلام امیر بن یوسف سوسیان مقیم تیم کا حصہ دورہ اسیلی کے لیے بابر نصیم شاہین کی واپسی عرفات حارس حسیب عرفانڈی سپورٹ میں منتخب بابر آزم اساسہ ہیں انہوں نے خود کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے ینگ ٹیلنڈ کو موقع دینا ہوگا ڈومیسٹر کرکٹ کو اہمیت دینا ہوگی چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کی پریس کانفرنس کہا آقب جاوید چھے ماہ پہلے آتے تو نتائج مختلف ہوتے فقر زمان کو سینٹرل کانٹریکٹ نہ دینے کی وجہات فٹنس اور ان کا ٹوئٹ قرار محمد رزوان بولے گروپ بندی کی باتیں سنیں میرا گروپ صرف پاکستان ہے کوشش ہوگی پاکستان کے لیے اچھا کر سکوں کومک کرکٹ ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑی سرجری اکھار پچھار شاہین شاہفریدی کی اے سے بی کیٹگری میں تنزلی فقر زمان افتقار احمد امام الحق سرفراز احمد کی سینٹرل کانٹریکٹ سے چھٹی اے کیٹگری میں صرف بابر آزم اور محمد رزوان شامل نسیم شاہ شان مسود بی کیٹگری کا حصہ شاداب عبداللہ شفیق سلمان علیہ آغاز سمیت نو کھلاڑی سی کیٹگری میں شامل پانچ امرجنگ سمیت گیارہ کھلاڑیوں کو ڈی کیٹگری میں جگہ پی اسمی کے بعد 27 میں تنمیم کے لیے تیار وزیر اعظم شاہباز شریف سے چیئرمن پاکستان پیپرز پارٹی بلاول پھٹو کی لاہور میں ملاقات دونوں رہنما 27 میں تنمیم لانے پر متفق ملاقات کے اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی تنمیم کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا بھی سیسلہ دونوں پارٹیوں کے آئینی و قانونی ماہرین کی تنمیم کے لیے کل سے اسلام آباد میں بیٹھیک لگے گی چیف جسٹس جسٹس یاہیہ افریدی کی زیل سدارہ پھل کورٹی جلاس کل ہوگا سپریم جوڈیشل کا جلاس آٹھ نیویلو کو طلب کیا گیا سپریم جوڈیشل کانسل کی تشکیل نو بھی کر دی گئی چیف جسٹس یاہیہ افریدی سپریم جوڈیشل کانسل کے چیئرمن بن گئے جسٹس منظور علی شاہ جسٹس منیبختہ جوڈیشل کانسل کے رکل ہوں گے ٹیکس کے لیے کسی کو حراسہ نہیں کیا جائے گا لیکن نون فائلرز گاڑیاں اور جائدانیں نہیں کری سکیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیر کا دو ٹوپ اعلان واشنٹن میں نیوز کانسل سے کہا معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلہ کرنا ہوگا وزیر خزانہ کی ایشیا انفرسٹرکچر بینک کے صدر سے بھی ملاقات جی ٹی روڈ کے تعمیر نو کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ختم کر دی گئی لگتا ہے بانی پی ٹی اے کو کوئی ریلیو ملنے والا ہے پردیر اطلاق سین شرجی نے نامیمن کی گفتگو کہا اسرائیلی لوبی بانی پی ٹی اے کیلئے کام کر رہی ہے بیریسٹر گوہر اصد کیسر کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ پروجیکٹ کہاں سے لانچ ہوا خیبر پختون خواہ میں پی ٹی اے رہنماوں میں اختلافات وزیر اعلیٰ کے خلاف مردان اور مالا کنڈیویجن کا مضبوط گروپ سامنے آ گیا ایم پی اے تارک آریانی کو علی امین گنڈپور کے خلاف تقریر مہنگی پڑ گئی علی امین گنڈپور نے ایم پی اے تارک آریانی کو شکاوز نوٹلز جاری کر دیا اگر کسی نے تبدیلی کا سبق سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھیں ہم انہیں بتائیں گے تبدیلی کسے کہتے ہیں لنڈن میں نواز چریف قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف غل غبارہ کروایا جا رہا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقباق نوروال میں تقریب سے خطاب کہا دیار غیر میں توفان بدتمیزی سے ملک کا نام بدنام ہوگا